بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہو یا آپ لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پس کیجئے تاکہ نیو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ حاصل کر سکو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ کلازز آف ایڈوربز کی بات کرتے ہیں پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایڈوربز کو کائنڈز آف ایڈوربز کو ڈسکس کیا تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا ڈیٹیل سے ون بائی ون آئی تنگ سو وہ بہت ہی لمبی ویڈیو تھی آج اس ویڈیو میں ہم لوگ کلازز آف ایڈوربز کو ڈسکس کریں گے کہ ایڈوربز کی جو کلازز ہیں ہوگیا ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایڈوربز آر ڈیوائیڈڈ انٹو تری کلازز جو ایڈورب ہے ہمارے پاس اور تین کلازز پر ڈیوائیڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اب تین کلازز میں فرسٹ ہمارے پاس سیمپل ایڈورب ہے سیکنڈ ہمارے پاس انٹویٹیو ایڈورب ہے اور ترڈ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ریلیٹیو ایڈورب ہے سیمپل ایڈورب جو ہے سیمپل ایڈورب ہمارے پاس بلکل ایڈورب کی طرح ہے اگر کسی نے ایڈورب کی ویڈیو پڑھی ہے تو آپ لوگ اس چیزے کو سلپ کرو کیونکہ سیمپل ایڈورب بھی وہی ایڈ ورب ہے جو کسی کلاس میں جو کسی سنٹنس میں کسی ناؤن کو بکن سے کسی ورب کو کسی ایڈجیکٹیو یا کسی دوسرے ایڈ ورب کو موڈیفائی کرتا ہے ٹھیک ہے دیفنیشن جیسے کہ پریویس ویڈیو میں ہم لوگ ایڈ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایڈ ورب کا کام کیا ہے کسی سنٹنس میں اور کسی ورب کا یا کسی ایڈجیکٹیو کا یا کسی دوسرے ایڈ ورب کی میننگ کو موڈیفائی کرتا ہے مینن اسے ایکسٹرا ایمفورمیشن دیتا ہے اب اس سنٹنس میں ایڈلی ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ایڈ ورب ہے ٹھیک ہے اب ایڈ ورب کو کیا کیا ہے ایڈ ورب نے کیا کیا ہے بیلیف کو کیا کیا ہے بیلیف کو موڈیفائی کیا ہے سیکنڈ سنٹنس میں کوائٹ ہمارے پاس کیا ہے ایک ایڈ ورب ہے اس نے wrong کو کیا کیا ہے modify کیا ہے اب wrong ہمارے پاس adjective ہے تو quite نے کس چیز کو اس adjective کو اس sentence میں modify کیا ہے how brightly the moon shines یہاں پہ brightly ہمارے پاس کیا ہے simple adverb ہے اسی طرح next ہمارے پاس ہے interrogative adverbs اب interrogative adverbs کیا ہے interrogative تو سب کو سمجھ آتا ہے کہ اس سے سوالیاں کہتے ہیں it is used to ask questions اب interrogative adverbs questions سوال پوچھنے کے لئے use کرتے ہیں example why are you late mean آپ late کیوں ہو اسی طرح why you haven't completed homework یہ اب ہمارے پاس interrogative adverbs ہیں اب relative adverbs which reper back to unknown has their antecedent اب میں آسان آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو relative adverb ہیں وہ کسی adverb کی جو previous big جو antecedent ہے اس کو refer کرتا ہے ٹھیک ہے اب example کے ذریعے ہم لوگ کیا کرتے ہیں صحیح سے سمجھتے ہیں کہ I remember I remember the house where I was born مجھے او گر یاد ہے کونسا گر جہاں پہ میں پیدا ہوا تھا اب relative کیا ہے relative ہم لوگوں نے relative pronoun میں بھی پڑھاتا relative کلاسیم میں بھی پڑھیں گے کہ relative یہ کیا اب relative adverbs where جو ہے وہ اس جگہ کو کیا کر رہا ہے refer refer کر رہا ہے مجھے او گر یاد ہے جہاں پہ میں پیدا ہوا تھا اسی طرح they slept where we placed our tents وہ وہاں سو ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے tents کو رکھا تھا یا ہم لوگوں اپنے tents وہاں رکھے تھے if snowed air ago when we travel to marry ٹھیک it i think so it's a it ہے it's snowed air ago when we travel to marry اب when جو یہاں پہ ہمارے پاس a place کو refer نہیں کرتا ہے ایک کس چیز کو a time کو refer کرتا ہے i hope simple adverb interrogative adverb or relative adverb آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اب ہم لوگ کچھ اور بھی پڑھیں گے اس سے related note a simple adverb merely modify some words اب یہاں merely ہمارے پاس کیا ہے اس کا مطلب adjust only یہ صرف word کو modify کرتا ہے یا some words کو modify کرتا ہے جو simple adverb سے like کسی sentence verb آیا تو اس کو modify کرے گا اگر ہمارے پاس کسی sentence میں in adjective آیا تو اس کو بھی modify کرے گا اور اگر کوئی دوسرا adverb آیا تو اس کو بھی modify کرے گا یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اب سیکھین ہمارے پاس کیا ہے in interrogative adverb not only modify some words اب adjective adverb جو ہے وہ صرف ہمارے پاس کچھ words کو کچھ الفاظ کو modify نہیں کرے گا بلکہ introduce a question mean question بھی پوچھے گا یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے اب simple adverb کا مطلب کیا تھا کہ وہ کچھ words کو modify کرتا ہے لیکن interrogative جو ہے وہ صرف modify نہیں کرتا بلکہ وہ question بھی introduce کرواتا ہے next ہمارے پاس relative adverbs not only modify some words اب relative adverbs جو ہے وہ بھی صرف کچھ words کو کچھ الفاظ کو modify نہیں کرتا بلکہ also refer back to some incident I hope آپ لوگوں کو class of adverbs سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی question ہے تو آپ لوگ comment section وہ بہت important چیز ہے کیونکہ بہت سارے adverbs سے جو ہم لوگوں نے kinds میں پڑھے تھے تقریبا آٹھ تھے کے نوت ہیں ان کا جو sequence ہے وہ کس طرح ہوگا کبھی کسی میں تین سے زیادہ adverb بھی آسکتے ہیں تو پھر اس کو کہا کہا place کرنا چاہے ایک چیز بہت important ہے تو next ویڈیو آپ لوگ miss مت کرنا وہ بہت ضروری اور important چیز ہے next ہمارے پاس کیا ہوگا position of adverb تک تک مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ افیق